السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والمراد من هذا یہ چل رہا ہے الظلم مؤذن بخراب العمران مختارات اول المراد من هذا جو بات ہم نے کہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انا حصولا نقصی فی العمران کہ آبادی کے اندر نقص کا واقع ہونا یعنی ظلم والعدوان ظلم الزیادتی کی وجہ سے آبادی میں خلل پیش آنا امر واقع یہ امر واقعہ ہے یہ یقینی چیز ہے لابدہ من ہو جو واقع ہو کر رہے گی اس سے مفر نہیں ہے لیما قدم نہ ہو جو باتیں جو تفصیل ہم نے بتائی اس بنیاد پر وَوَبَالُهُ عَائِدٌ عَلَى الدَّوْلَى اور آبادی میں خلل پڑھنے اور زمینوں کے ویران ہونے کا وَبَالُ حکومت پر پڑھے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الظُّلْمَا اور یہ نہ سمجھو کہ ظلم کیا ہے اِنَّمَا هُوَا أَخْضُ الْمَال ظلم بس یہ ہے کہ مال کسی کا لے لیں اول ملک ہے کسی کی ملکیت لے لیں مِنْ يَدِ مَالِكِ ہی مَالِكِ حَادْسَهِ مِنْ غَيْرِ عِوَزٍ بَغِیر قیمت کے وَلَا سَبَبٍ اور بَغِیر سَبَب کے اسی سبب کی بنیاد پر لی جائے جرمان وغیرے کی بنیاد پر یا ٹیکس کے طور پر ہوا الگ بات ہے کمہ ہوا المشہور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہی ظلم ہے صرف کہ مال لے لینا بغیر عوض یا بغیر سبب کے فکر ایسا نہیں ہے بلکہ ظلم اعم من ذالک بلکہ ظلم اس سے زیادہ عام ہے وَكُلُّ مَنْ اَخَدَا وَكُلُّ مَنْ اَخَدَا مِلْكَ اَحَدٍ جس نے کسی کی ملک کو لیا او غَصَبَهُ یا اس کی ملکیت پر اس کی زمین یا اس کی مملوک چیز پر جس کا وہ مالک ہے اس پر قبضہ کیا یا اس کو غصب کیا فِي عَمَلِهِ اپنی حکومت میں یا اپنی عمارت میں یا اپنی ولایت میں یا اپنے منصب میں او طالبہ ہو یا اس کا مطالبہ کیا یعنی کسی کی ملکیت کا یا تو ہڑپ کر لیا یا پھر مطالبہ کیا بغیر حق بغیر حق کے او فرض علی حقا یا اس پر لازم کیا ایسا ایسی ذمہ داری لَمْ يَفْرِزْهُ الشَّرْعُ جو شریعت نے اس پر فرض نہیں کیے جو آپ نے اپنی طرف سے اس پر وہ چیز لاغو کر دی جو شریعت نے لاغو نہیں کی تھی فَقَدْ ظَلَمَوُ تو اس نے ظلم کیا فَجُبَاتُ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا ظَلَمَةٌ مال کو وصول کرنے والے جب آئے جب میں نے جمع کرنا ہوں مال کو جمع کرنے والے لوگ بغیر حق کے ظلمتن ظالم ہیں ظالم کی جمع ظلمت وَالْمُعْتَدُونَ عَلَيَا مَال پر تعدی کرنے والے لوگ غصب کرنے والے لوگ ظالم ہیں وَالْمُنْتَحِبُونَ لَهَا مَال کو لُوٹنے والے لوگ ظالم ہیں لوگوں کے حقوق نہ دینے والے لوگ ظالم ہیں ملکیت کے غاصب علی العموم بالعموم جتنے بھی ہیں وہ ظالم ہیں اور ان سب کا وَبَال عَائِدٌ لُوٹے گا حکومت پر بِخَرَابِ الْعُمْرَان اور کیا اثر ڈالے گا اس کا نقصان حکومت پر آئے گا آبادی کے اجڑ جانے کی شکل میں آبادی کے اجڑ جانے کا اثر اس کے اندر پیدا کرے گا یہ نقصان اس حکومت میں ظاہر کرے گا آبادی کے خراب ہونے اور ویران ہونے اللَّذِي هُوَ مَادَّتُهَا جو آبادی کے ملک کا اصل مواد ہے لِعِذْحَابِهِ کیونکہ ظلم امیدوں کو ختم کر دیتا ہے من اہلی ہی اہلِ عمران سے جو آباد آبادی والے لوگ ہیں آباد کرنے والے لوگ ہیں ان سے امیدیں منقطع کر دیتا ہے ظلم کے یہ ہمارے آباد کرنے اور ہمارے جوتنے اور بونے کا کیا مقصد ہے لوگ لے لیتے ہیں ہم سے حکمرا اعلم اور سمجھ لو کہ یہی حکمت ہے جو شعرے کو مقصود ہے ظلم کو حرام کرنے میں یہ تاکہ لوگ محنت کریں اور ان کو یقین ہو کہ محنت کا پھل ہمیں ملے گا ہم پر ظلم نہیں ہوگا تو پھر آبادی زمین میں آبادی پھیلے گی اور ترقی ہوگی تو شعرے کی یہی حکمت ہے جو مقصود ہے ظلم کو حرام کرنے میں کیا حکمتیں کیوں منع کیا ہے ظلم کو حرام کیوں کیا ہے وہو ماین شوعن ہو اس لیے کہ اس سے پیدا ہوتا ہے ظلم سے من فساد العمران آبادی کے اندر بگاڑ اور آبادی کے اندر خلل و خرابی اور آبادی کا ویران ہونا اور اجڑ جانا اس سے نمودار ہوتا ہے اس سے واقع ہوتا ہے آبادی کے اندر خلل ہوتا ہے آبادی اجڑ جاتی ہے مزالی کا اور یہ چیز مؤزن یہ وارننگ دیتی ہے بن قطع نوعی البشری بن نوعی بشری کے ہلاک ہونے کی جب آبادی اجڑ جائے گی نوعی بشری دیر دیر ختم ہو جائے گی ویر الحکمت العام یہی حکمت ہے عمومی طور پر المراعات جو مقصود ہے اور جس کی رعایت کی ہے شریعت نے فی جمعیہ مقاصدی ضروریہ اپنے جو پانچ مقاصد خمسہ ہیں شریعت کے مشہور لازمی پانچ مقاصد کون کون سے شریعت کے جس کی وجہ سے تمام حکام دیے گئے ہیں شریعت کے دین کی حفاظت نفس کی حفاظت عقل کی حفاظت نسل کی حفاظت مال کی حفاظت آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے تمام حکام میں ان میں سے کوئی نہ کوئی مقصد پائے جاتا ہے یا تو مجتمع اجتماعی طور پر یا انقراضی طور پر فلمہ کان الظلم تو چونکہ ظلم کمارہ ایتا جیسا کہ آپ نے ابھی سمجھ لیا مؤزنا وارننگ دینے والا ہے نوع بشری کے برباد ہونے کی لما ادہ ایلہی کیونکہ ظلم سبب بنتا ہے کس چیز کا یہ من بیانیہ ہے لما کا ظلم سبب بنتا اس کا کہ آبادی کو ویران کر دیتا ہے آبادی ویران ہو جاتی ہے آبادی کے ویران ہونے کا سبب بنتا ہے ظلم تو چونکہ ظلم آبادی کے ویران ہونے کا سبب بننے کی وجہ سے انقطاع نوع بشری کی وارننگ دینے والا ہے تو کانت حکمت الحضری تو ظلم کو ممنوع کرنے کی حکمت موجود ہے شریعت کے اندر فکانت حریمو اور اس لیے ظلم کو حرام کرنا مہم من اہم تھا وادلتو من القرآن والسنت کسیرت اور اس کے دلائی القرآن سنت میں بہت ہیں اس سے زیادہ ہیں کہ خوزہا کہ ان کا احاطہ کر سکے شمار اور حسر کا عدد اور اس کے ذابطے میں شمار اور حسر کے ذابطے میں ان کو لائے جائے شمار اور حسر کا ذابطہ ان پر احاطہ کرے اس سے زیادہ دلائی ہیں ظلم کے حرام ہونے کے وَاَخِرُوا دَعْوَانا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِينَ وَعَلَى آلِهِ